موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات پیش خدمت ہے آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا مزبان جنہید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم خواتین و حضرات یار پاجنید یہ وفاقی وزیر شباز پٹی صاحب جو مرڈر ہوا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے کون پوچھنے والا ہے کون بتانے والا ہے کس طرح یہ ہمیں پتا چلے گا یہ ہمارے ملک میں کیا شروع ہو گیا ہوا ہے لوگ یقین کرو تم سنتالی بندے اگر ملے ہیں نا کل سے ہار بندے کی بچارے کی علیہ دا علیہ دا ہی رائے ہیں علیہ دا علیہ دا ہی سوچ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یار نہیں رہی نہیں رہی آگے کنفیون ہے نا کیاوس ہے اور یہی دشمن چاہتا تھا کہ ملک میں کنفیون پھیلا دیا جائے ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار ختم کر دیا جائے ہائے 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 تو کب تک یہ چلے گا کتنی دیر تک ہم لوگ نیرے میں رہیں گے یار یہ تین چار دن پہلے کا واقعہ ہے تلت صدیقی صاحبہ ہمارے پرفارمنگ آٹ کا بہت بڑا نام ہوئے عارفہ صدیقی صاحبہ اور نحید صدیقی صاحبہ کے والد اور تلت صدیقی صاحبہ کے خامد وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے ادھر بیٹھے ہوئے تلت صدیقی صاحبہ کے موہ سے ایک عجیب بات نکلی بڑے لوگوں کے موہ سے فکریں بھی بڑے ہی نکلتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا جی ہوا گیا ہے کیسے فوت ہو گئے ہیں تو کہنے لگے نہیں اچھے بلے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی کچھ عرصہ پہلے کو تین چار سال پہلے ان کی آنکھوں میں کالا موتیا اتر آیا تھا اور آہستہ آہستہ ان کو نظر آنا باند ہو گیا تھا تو کہنے لگے عزیزی پتر ہنہرا ہو گیا تھا اب ہنہرے میں بندہ کتنی کو دیر زندگی گزار سکتا ہوئے 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 تم یقین کرو پاج نیاد اس دن سے آج تک میں یہی فکرہ سوچ رہا ہوں کہ ہنہرے میں کتنی کو دیر زندگی گزاریں گے پھر ہمارا آسل ہے نا جو پچھلے 63 برسوں سے ہن دیرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور پچھلے چند برسوں کے دوران تو کہنا چاہیے گھپن دیرے میں زندگی گزار رہے ہیں یار یہ حادثہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تو نیرا پھر ودتہ ہی جائے گا اب دیکھو نا جماعت پٹی وفاقی وزیر یار اس طرح مرڈر ہو گیا ہے بہت محبے وطن شخصیت تھی اور صرف مسیح برادری میں یا پیپلز پارٹی کے ہلکم ان کا احترام نہیں تھا یقصان طور پر پورے پاکستان میں ان کا عزت اور احترام موجود تھا اور میرے خیال ہے کہ جو اس حوالے سے جب یہ مرڈر ہوئے تو اس کے بعد مختلف لوگوں نے جو اس کی مضمت کی ہے یقینا یہ بہت زیادہ قابل مضمت ایکٹ تھا اس میں تو کوئی یہ بات شک و شبے سے بالاتا رہے لیکن سب سے زیادہ موثر بلکہ دل کو دہلا دینے والا جو تفسرہ کی ہے وہ جعوید حاشمی صاحب کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گولیاں شہباز بھٹی کو نہیں لگیں یہ پاکستان کے جسم اور چہرے میں لگیں ہیں یعنی اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ کتنی بری طرح متاثر ہوا ہوگا بین القوامی سطح پر یقینا یہ ملکی سطح پر بھی بہت بڑا نقصان ہے ہمارا لیکن عالمی سطح پر ہمارا امیج کتنی بری طرح شیٹر ہوا ہوگا نہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کے پچھے کس پاکستان دشمن کا ہاتھ ہے یعنی ہمیشہ کی طرح کسی بھی بڑے حادثے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اسی مقام پہ کھڑے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کام کس کا ہے لیکن یہ تو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس واقعے میں بھی پاکستان دشمن قوت ملویس ہیں کیونکہ پاکستان کو نقصان پہنچ ہے نہیں تو وہ جو ان کے دیڈ باڈی کے اوپر کو پمفلٹ پھینک گئے ہیں یہ دیکھو نا یہ بھی ایک کتنی عجیب و غریب بات ہے جو اس معاملے کو مزید مشکوک بنا دیتی ہے کہ یہ تالبان کا یا مذہبی انتہا پسندوں کا کام ہے یا اس میں کوئی سازش جو ہے وہ درپردہ نہیں کام کر رہی یہ بات کہ پمفلٹ پھینکنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اس سے پہلے بھی تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو بڑے جو ہائے پروفائل مرڈرز ہیں ان میں تالبان ملویس تھی تالبان کو کبھی بھی وہاں پر جائے واردات پر پمفلٹ پھینک کر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی خاص طور پر اس واقعے میں پمفلٹ کیوں پھینکے گئے یہ کہ عجیب و غریب طرح کا سوال ہے جس کا جواب تلاش کیا جانا چاہیے اور ذہن میں اس بات سے بہت عجیب و غریب شکو کا شبہت ہو برتے ہیں سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم ہر بات کو سازش قرار دے کر دبا دیتے ہیں ہاں یقینا ہمارا یہ رویہ درست نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر غلطی کو اپنے ہر ایکٹ کو بین القوامی سازش قرار دے کر اس کو فراموش کرنے کی یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی وقت یہ بات بھی تو اپنی جگہ موجود ہے اس بات میں بہت وزن موجود ہے کہ اس طرح کے ہر ایکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی سازش ضرور کار فرما ہوتی ہے جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا یا پاکستان کو مزید مشکلات سے دوچار کرنا بھی ہوتا ہے ابھی دیکھ لو کچھ عرصہ پہلے تک یقینا یہ الزام آئد کیا جا سکتا تھا کہ ہر ایکٹ میں سازش کو تلاش نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اب ریمن ڈیویس کی گرفتاری کے بعد وہ لوگ جو یہ تانہ دیا کرتے تھے کچھ لوگوں کو کہ یہ لوگ ہر بات میں کانسپیریسی تھیریز کو تلاش کرتے ہیں اب تو وہ بات نہیں رہی ریمن ڈیویس جب رنگے آتھوں پکڑا گیا ہے اور خود مغربی میڈیا نے اس بات کا انکشاف کی ہے پورے شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ریمن ڈیویس جو تھا وہ اس ملک میں دہشت گردی کے تانے بانے سے جڑا ہوا ایک شخص تھا جس کی سرگرمیاں انتہائی پورے سرار تھی اور پاکستان کو جو ڈی سٹیبلائز کرنے والی ایکٹیوٹیز تھی وہ ان میں ملوث تھا تو اب تو یہ بات فراموش نہیں کی جا سکتی بارہ یارب دیکھو تم ان کے مرڈر کو سلمان تاثیر والے معاملے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے حالانکہ یہ کچھ دن پہلے میرا خیالہ کوئیس کو دن پہلے ساری مذہبی جماعتوں نے جو ناموسے رسالت کے حوالے سے تحریک چلا رہے تھے سب بڑی کٹھے ہوگئے فیصلہ کر کے کیمرے کے سامنے یہ کہا کہ آج کے بعد معاملہ مارا گورمنٹ سے تیہ ہوگیا ہے آج کے بعد یہ مسئلہ ختم ناموسے رسالت کی جو تحریک ہے وہ بقاعدہ اوفیشلی اناؤنس کر کے انہوں نے وہ تحریک ختم کر دی تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس انداز میں شہباز بھٹی کو ٹائرگٹ کیا گیا ہے یہ کسی اکا دکا کسی شخص کا انفرادی فیل تھا جیسے سلمان تازیر صاحب کے معاملے میں وہ ایک شخص کا انفرادی فیل تھا یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بعض منظم قوتیں تھیں جنہوں نے بقاعدہ پلیننگ کر کے شہباز بھٹی کو ٹائرگٹ کیا ہے حالانکہ یہ تو انڈرسٹورٹ سی بات تھی نا کہ جب بھی ان کو یہ شہباز بھٹی کے مرڈر کے بعد جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے جو پہلا شخص جاتا ہے وہ تالبان پہ ہی جاتا ہے پھر تالبان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ وہاں پر اس انداز میں اپنی تشہیر کرتے وہی نا یہ اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ کو تیجہ ہی ہے اے میں اس نے تیانو در پڑی اے لپائی جی پکا کام جی اچھا اس حوالے سے جو سب سے زیادہ افسوسناک رد عمل ہے وہ امریکی اور یورپی میڈیا کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں سب یکسا طور پر پورے مغربی میڈیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے دو نقاط خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک تو ان کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے یہ تاثر سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں مسیحوں کے خلاف کوئی کیمپین کا آغاز کیا جا چکا ہے اور اسی کیمپین کا یہ شاخصان ہے حالانکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے درمیان مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ موجود ہے چھوٹے چھوٹے سکولوں سے لے کے کارجوں تک یونیوریشٹیوں تک یہ مسیحی برادری ہماری ساری موجود ہے بڑے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں یار گھروں میں خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں کبھی یہاں شائبہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی ٹینسن ہے یا کھچاؤ پایا جاتا ہے برابری کی سطح کے تعلقات موجود ہیں اور سب سے زیادہ جو افسوسناک رد عمل ظاہر کیا ہے وہ برطانوی اخبار گارڈین نے کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی ذرائع بلاغ نے افسوسناک انداز میں صرف ایک مرتبہ شہباز بٹی کے قتل کی خبر نشر کرنے کے بعد سارا دن اس واقعے کو دوبارہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ریمنٹ ڈیویس کی گرفتاری پر تفسرے شروع کر دیئے تھے یا کرکٹ میچ پر تفسرے ہوتے رہے ہیں یہ گارڈین میں کوئی انہیں لوگ پرتی ہوئے ان کو نظر نہیں آتا کہ کل سے ہمارے ملک میں کس قدر ٹینشن پھیلی ہوئی ہے ہر بندہ عیسائی کیا مسلمان کیا ہر بندہ پریشان ہے یا ہمارا نقصان ہوا ہے تم مکھ رہی مامے بان رہے ہوئے ہمارا وفاقی وزیر تھا ہمارا پاکستانی تھا اور یہ مطلب ویٹیکن کی طرف سے اظہار تشویش کیا گیا ہے صدر اوبامہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کی ہے ابھی اسی اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور جو تھے حامد سعید کازمی ان پر قاتلانہ عملہ ہوا تھا بلکل ابھی چند دن پہلے اسی معاملے کے حوالے سے گورنر سلمان تاثیر کا مرڈر ہوا ہے اس وقت تو ویٹیکن نے کسی افسوس کا اظہار نہیں کیا تھا اس وقت تو پریزیڈنٹ اوبامہ نے کسی کو ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کسی سیکلوریزم ان کا آ گیا نہیں نہیں کوئی سیکلوریزم نہیں یہ صرف انتشار پھلا رہے ہیں ہم لوگوں میں پھر تو سب سے بڑے فنڈیمنٹلسٹ تو یہ خود ہے بلکہ یہ کہو کہ یہ فنڈیمنٹل نہیں منٹل کیس ہے تو اور کیا ناظرین نیام لیتے ہیں کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا